بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جس امید کرتا ہم سبت رہتے ہوں گے آج کیا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیز دکھائیں گی جو آپ نے شاید نہیں دیکھی ہوگی آپ ان کو شاید سمجھے گی سام کے ہیں یا سام کے کچھ بچے ہیں چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لیکن ہم اس کو کچھ سام وغیرہ کہتے ہیں سام پہ ہم اس کو کہتے ہیں سام پہ اور ان سے مطلب کے اور کیا کام کیا جاتا ہے مچھے کا شکار کیا جاتا ہے مچھلی کا اس کا شکار کیا جاتا ہے اپنے کنڈی میں ڈالتے ہیں کنڈی اس کو پکڑنا ہے آتی ہے تو اس کی کوئی غائل ہوتی ہے وہ مطلب کے اچھی اس کو پھانس لیتی ہے پھتا کہ یہ جب اس کو کھانے آتی ہے تو وہ گرفتار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بتانے آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں بہت سے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کب نکلتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں یہ جب بارش آتی ہے یہ زمین سے نکل آتے ہیں یہ بارش آتی ہے یہ زمین سے نکلت کے اور یہاں وہ آگاست وغیرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں سوری ارمیر پیئر میرے پیئر کی نیچے آئیے اس لئے یہ تڑپ رہا ہے کینکہ یہاں پہ بہت بڑے مار بھی جاتے ہیں وہ جی جاتے ہیں اور اس کی ان کی سپیڈ بھی انتنا تیز دو نہیں یہ سامت جیسے نہیں جیسے سامت جیسے چلتا ہے جب بارش آتی ہے تب نکلتے ہیں زمین سے اب یہ تقریباً ایک تفانی بارش ہوئی میں آپ کو خیت وغیرہ بھی دکھاؤں گا لوگوں کا کچھ نقصان بھی ہوا بہت تقریباً دو گھنٹے لاتداد بارش ہوئی لیکن بہت لوگوں اتنا نقصان نہیں لیکن بہت پانی تھا گھروں میں پانی بھی پانی تھا اور کسی کی مطلب کہ دیواریں گیر گئی اور کچھ بہت دے وغیرہ گیرے یہ دیکھیں آہ لیکن ہم انتہیں نہیں ڈرتے چلے اور ہم نے آپ کو یہاں دیکھو یہاں تو بہت ہی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سب سامپے بھی سامپے ہیں پتہ نے آپ کیا پتہ آپ کے وہاں آپ جا رہتے ہیں ہائیں یا نہیں ہیں لیکن ہم اس کو سامیے لوگوں اتنا نقصان نہیں پوچھا دیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ دیکھیں ہمیں اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہو کو کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سامپ کی طرح سامپ کی طرح ہے سے پھریں ہوں ہمیں کے لئے ہیں آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ان کی لمبئی ہے ویسے اگر دیکھا جا جب ان کو میں یہ دیکھو اٹھاتا ہوں ان کی لمبئی ختم ہو جاتی یہ دیکھیں یہ دیکھتے جائے یہ کس طرح حرکت کر رہا ہے ہر چھوڑ دیتے ہم اس کو یہ دیکھیں بہت ہی ہے یہاں پہ دوستو میری آپ لوگوں سے یہ روکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہ ہیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے پلیز روکیسٹ می فالو اور ساتھ میں ٹلی کے بٹن پریس کریں ہم آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میں ہر اپ ڈیٹ کی ویڈو اس طرح سے انٹرسٹی ویڈو پریٹ کرتا رہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے ملے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں چلو میں دو تین کوپ کرتا ہوں آرہا کبھی منے بھی ڈر لگ جاتا ہے اور میری یہ سمجھنے آتے یہ دیکھیں ان کی سب ٹور کی ٹور بھی سام کی طرح ہے دوستو اب یہ کھیت پڑے ہوئے ہیں اور کچھ بارے پکر آئی ہے یہ دیکھیں سامنے اور یہاں پہ ریت نہیں زمین ہے ریت ہے یہاں پہ پانی نہیں رکھتا اگر یہ شہر آتا تو پتہ نہیں تباہ ہوئی تباہی بھی ہو جاتی لیکن شہر ہے اس شہر میں مطلب یہ ادھیات ہے یہ گاؤں ہے اور یہاں زمین مٹی بھی ریت کی بننی مطلب یہاں سب ریتی رہی ہے اس لئے پانی ختم گیا رات کو ہم نے دیکھا تھا تقریبہ نہ دو تین چار فٹ تھا تین فٹ تین فٹ تک نہ پانی تھا لیکن رات ہی رات ختم ہو گیا زبین زمین ان کو پی لیا کہ کبھی کئی کئی پہ پانی پہ رکھا ہوا ہے اور درخت بھی کوئی گرے ہوئے لیکن یہاں پہ نہیں وہ آگے کچھ ہے بات ایسی کوئی بات نہیں اور دوستو اسی میں دیجئے ارشاد خان کو اجازت اور اپنا بہت بہت خیار رکھئے اور دواؤں میں میں ضرورت یاد رکھنا اور اب میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا اوکے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا اگر زندگی نے سا دیا تو چلیں گے آئیں گے تو نیکٹ ویڈیو پہ دوستو یہ کچھ دیل کا شما نے آپ نظارت دکھا دیں میرا جو فرد ہے میں نے وہ دکھایا یہ دیکھیں تو فان بھی ساتھ ہے مطلب ہوا بھی اس کے ساتھ یہ دیکھو کچھ گھاس بگرہ لیٹا ہوا ہے یہ اب دیکھ لیں یہ گھاس بگرہ لیٹا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بارش اور ہوا بھی ساتھ تھی یہ دیکھیں ابھی تقریباً ساتھ کا ٹائم ہوا ہے اور یہ دوب دلائے تھا مرسانکل پہ لگن پانی کو دیکھا واپس لگیا کہیں کہ وہ اس نے یہ سوچا کہ کہ میں بائک میری گیر نہ جائے راستہ بہت خطہ نہ کہ اس کے پاس ہائیڈ گیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا ساب دودھ مطلب الٹا ہو جائے گا اور ساب ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ بارہ بگر آئی ہے پہنے بگر آئی ہیں جمع ہوا ہے اگر دن کے نئے ساتھ دیا تو نیکسٹ ویڈیو پہ چلیں گے سبکرائب کرنا بات بھولیے دوستوں موسیقی